بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج میں آپ کے سامنے ایک اہم انانوسمنٹ کرنے والا ہوں جو کہ بی اے بی ای سی آن لائن اگزیم جو ہو رہے ہیں اس کے انگلش کے پیپر کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی اے بی ای سی آن لائن اگزیم پانچ اگستے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آج بی اے بی ای سی اگزیم کا پانچوں دن تا اس سلسلے میں میں آپ کو اس کے بارے میں جو اس کا کیا پیپر پیٹرن ہے اور اس میں کیا چوائسز ہیں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سے طلبہ و طالبات پوچھ رہے ہیں کیا ایسے میں لیٹر میں اپنیکیشن میں کوئی چوائس ہے یا نہیں ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ میں اہم اعلان آپ کے سامنے کروں گا جو کہ ایگزیم بی نیشنل ڈیپارٹمنٹ ٹیم اس کا فائنل کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو اس کا بی اے انگلیش کا سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ بی اے انگلیش میں یہ پیپر میں دو سیکشنز ہوں گے ایک سیکشن وان اور ایک سیکشن ٹو اور سیکشن وان میں سکسٹی ایم سی کیوز ہونے ہیں ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوگا یعنی سکسٹی مارکس کا یہ سیکشن ہوگا سیکشن ٹو میں آپ کو دو کسچن دیے جائیں گے ایک ایسے ہوگا اور ایک دوسرا لیٹر یا اپلیکیشن ہوگی اس کا کیا چوائس ہوگی یا نہیں اس کے حوالے سے لیٹسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایسے جو آپ نے ہنڈرڈ ورڈز کا لکھنا ہے جس کے ٹوئنٹی مارکس ہیں اس میں چوائس ہوگی تین ایسے دیے جائیں گے اس میں سے آپ نے ایک اٹیمٹ کرنا ہوگا اور دوسری چیز لیٹر اور جو لیٹر اور اپلیکیشن ہے اس میں ایک چوائس ہوگی کہ نہیں اس میں دونوں چیزیں آپ کو دی جائیں گی لیٹر بھی دیا جائے گا اپلیکیشن بھی دی جائے گی اور اس میں آپ کے لیے چوائس ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں اس کو بی اے انگلیش پیپر کو اور بیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے دو سیکشن ہوں گے سیکشن وان اینڈ سیکشن ٹو سیکشن وان میں سکسٹی ایم سی کیوز ہوں گے سیکشن مارکس کے سیکشن ٹو میں دو قیشن ہوں گے ٹوینٹی مارکس ایک قیشن کے ہوں گے ٹوٹل فوٹی مارکس ہوں گے ایسے میں چوائس ہوگی تین ایسے پوچھے جائیں گے ایک آپ نے کرنا ہوگا اور دوسرے قیشن میں لیٹر اور اپلیکیشن ہوگا جس میں سے ایک آپ نے کرنا ہوگا اب میں آتا ہوں بی ایسی انگلیش کے پیپر کے بارے میں بی ایسی انگلیش کا جو پیپر ہے یہ بھی ہنڈرڈ مارکس کا ہونا ہے اور اس کے اندر تین سیکشن ہوں گے بی ایسی انگلیش میں تین سیکشن ہوں گے سیکشن وان سیکشن ٹو سیکشن ٹھری سیکشن وان میں فیفٹی ایم سی کیوز ہوں گے ایک نمبر ہوگا ایک ایم سی کیوز کا فیفٹی مارکس کا یہ پارٹ ہوگا سیکشن ٹو میں فائیو ایم سی کیوز ہوں گے یہ ایک اس میں ٹو مارکس کا ہوگا فائیو یہ ایم سی کیوز ہوں گے یہ 10 مارکس کے ہیں یہ little bit complicated ہوں گے جو آپ کے سلیگ میں میں سے یا لیسنز میں سے یا کس جگہ سے آئیں گے جو اس کے لیے آپ کو critical thinking کی ضرورت ہوگی اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس لیے اس کے 2 منٹ ہے ایک question کرنے کے section 3 میں دو پارٹ ہوں گے ایک پارٹ ایسے کا ہوگا اور دوسرا پارٹ translation کا ہوگا اردو to english جو ایسے کا پارٹ ہے اس میں بھی choice ہوگی ایسے میں یہ choice ہوگی تین آپ کو ایسے دیے جائیں گے آپ نے ایک ایسے attempt کرنا ہے اور translation میں کوئی choice نہیں ہے translation کا صرف ایک paragraph دیا جائے گا اردو to english وہ آپ نے اردو to english اس کو کرنا ہے اور اس کو میں repeat کر دیتا ہوں تین section ہوں گے one two three section one میں 50 mcqs ہوں گے section two میں پانچ mcqs ہوں گے section three میں translation ایک ہونی ہے اردو to english اور ایک ایسے ہوگا ہنڈرڈ ورڈز کا جس میں choice ہوگی عزیز طلبہ طلبہ پوچھ رہے ہیں بچے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں course outline لکھنی ہے کہ نہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ہنڈرڈ ورڈز میں شاید outline ہی لکھی جائے لیکن آپ outline لکھنا چاہیں mix and match کرنا چاہیں تو ٹوٹل اس کی body کا اندر جو matter آئے گا وہ لکھنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایک اور چیز students کہہ رہے ہیں کہ اس کے paper پر sample papers upload کیے جائیں بیٹا یہ میں آپ کو بتا دوں sample upload ابھی نہیں کیے جائیں گے آپ اپنے course outline دیکھیں course میں سے ہی یہ سارا paper آئے گا اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی update ہوئی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ اس channel کو subscribe کریں اس پہ جو latest information ہے notification on کریں latest information ہم آپ کو آپ ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ کامیابی کے ساتھ paper دے سکیں بہت شکریہ